مرحبا جن لوگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لئے اپنی جان کو بھویا ہے تھوڑا سا ان کا نام آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جیسے کہ ڈاکٹر بی آر امبیت کر محتمہ گاندی مولانا عبدالقرام عزاد صاحب شہید بھگت سنگھ عشباک اللہ خان پندت جانہ نیرو ایسے ایسے ہستیوں میں اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لئے اپنی جانے گوائی ہیں تب جا کے ہم آج یہاں پہ گوشی سے جی رہے ہیں اور چین سے اپنا دن گزار رہے ہیں جنہوں نے اس وطن کے لئے اپنی جان کو ہندوستان کو آزاد کیا اس دن ہم لوگوں انگریزوں کے گلام تھے اور انگریزوں کو حکم کے بغیر ہم ایک پل ایک کام نہیں کر سکتے تھے صبح سے شام انگریزوں کے گلامی کرنے پڑتی تھی اور شام کے بعد کھیٹی باڑی اگر کوئی کرنا چاہتا تو رات کی آلیروں میں ہوتی تھی ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہے کہ ہم آرام سے جی رہے ہیں زمین کے اندر جاتے ہیں تو گنشنگ کرتے وطن کی مٹی کو ہم ناپاک نہیں کرتے دو سو سال تک ہم انگریزوں کے گلام تھے اور پھر میں بوٹی سال اس بھی کو آزادی ملی اور پھر آپ لوگ کو تھوڑا تا پتہ ہونا چاہے جب انگریز لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے تو پہلے پہلی بار وہ بیپار کے چکر میں آئے تھے سمندر میں کچھ راشن پانی لے کر آئے تھے اور آہیستہ آہیستہ سن سولہ سو ایک کی بات ہے اور سن سولہ سو بارہ تک انگریزوں نے جب تفضہ کیا اور اس کے بعد ستارہ سو ایک تک سو سال ہو چکے تھے اور ہم لوگ انگریزوں کے گلام تھے اس کے بعد جب دوسری سرکار آئی تو انگریزوں کو یہاں سے بغایا گیا ٹیپو سلطان کی جان کو گوایا اور دو سو شہیدوں کی لوگوں کو جانوں کو گوایا جنہوں نے محنت کر کے ہماری جانوں کو بجایا ہے اگر وہ انگریز جان ہی ہوتے نہ جانے ہمیں آج بھی گولامی کرنی کرتے ہر شکل تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل ہر شکل کو بتایا نہیں ہر بات بتایا نہیں کرتے باہ 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 سجدوں سے تیری کیا ہو سو اسے سدیاں گزر گئی سیکنڈ سجدوں سے تیری کیا سجدوں سے تیری کیا ہوا سجدوں سے تیری کیا سدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کرے ہمیں کسی کا انتظار تھانے کا شاید وہ آد چکے ہوں گے اور ہم کسی کا ٹائم زائد نہ کرتے ہوئے وقت کا افزاد ہی کریں گے ہم انتا ہی انتظار کرتے تھے وہ آپ کے سامنے آئے ہوں گے شکریہ